ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے پہلے ویڈیو لیکچر میں آپ کو بتایا چینل آف ڈسٹیبیشن پلیس میں ڈسٹیبیشن اس کی ڈریکٹ جو چینل ہے ٹائپ ہے ڈریکٹ چینل ہے ڈریکٹ ہے تھوڑی سی بات اس پر ہوئی اور میں نے کہا تھا فردر جو ہر لیول آف ڈسٹیبیشن چینل ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں بات کر رہے ہیں تو ابھی میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں پہنچ گیا ہوں اس ٹاپک پر کہ چینل آف ڈسٹیبیشن میں منیفیکٹر ڈسٹیبیوٹر ریٹیلر کنزیمر فیکٹری آؤٹڈ یہ ایک آپ کو جنرل اس کی سمری دیوئی ہے خلاسہ دیوئی ہے جس ٹاپک کا نام ہے لیول آف ڈسٹیبیشن ایک ہوتا ہے جی زیرو لیول ٹھیک ہے زیرو لیول اس آل سو نون ایس ڈریکٹ مارکٹنگ چینل زیرو لیول میں آپ ڈائیگرام میں دے سکتے ہیں منیفیکٹر دریکٹلی ٹانسفر کر رہا ہے اپنے پرڈک کو گوڈز کو کس کو جی ڈریکٹلی گوڈ یا انڈ یوزر کو پنزیمر کو یہ چیزیں بیج رہا ہے تو دس ٹائپ آف لیول اس نون ایس ڈیرو لیول یعنی اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے کوئی انٹرمیڈیئٹ کا کردار ادار نہیں کر رہا آل سو نون ایس ڈریکٹ مارکٹنگ چینل ڈور ٹو ڈور کمپنی آوٹلیٹس کیٹالوگز ٹی وی اینڈ انٹرنیٹ بیسٹ ڈیل ایکسلوزیو چینل یہ اس کی کچھ کرکٹیسٹکس اگزمپلز ایڈوانٹیجز بتایا جا رہے ہیں اب اگر آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے ڈیفائن ڈیرو لیول آف دسٹریبیشن تو آپ کیا کہیں گے چینل تھرو ویچ کمپنی ٹرانسفر ڈیس پرڈکٹ ڈریکٹلی ٹو فائنلی انڈ یوزر دیٹ ٹائپ آف چینل نون ایس ڈیرو لیول یا ڈریکٹ مارکٹنگ چینل یا ڈریکٹ چینل آف دسٹریبیشن اس کا دوسرا نام ہو سکتا ہے ڈور ٹو ڈور ٹرانسفر کمپنی آوٹلیٹس کمپنی نے جو چیزیں رکھی ہی ہوتی ہیں اپنے آوٹلیٹس کے طور پر جو ڈریکٹلی ٹرانسفر کی جا رہی ہوتی ہیں کس کو انڈ یوزر کو اب یہاں پر میں ایک مثال آپ کو دے دوں جب آپ جی سی میں سمنسر ہے کہ سٹونٹ سے محاتم ہوں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں سٹڈی ٹور لہور کی جب آپ لہور جاتے ہیں وہاں پر ہم ہر سال اپنے سٹونٹس کو واغا بارڈا لازمی لے کر جاتے ہیں جب ہم واغا بارڈا جاتے ہیں واپسی پر رستے میں ہم آپ کو تھوڑے ٹائم کیلئے وہاں پر ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے باٹا شیوز کمپنی باٹا روڈ پر باٹا شیوز کمپنی وہاں پر ہم آپ کو کچھ ٹائم کیلئے اتارتے ہیں کہ اس کمپنی کا آپ وزٹ کریں وہاں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی بلکہ آپ نے پرچیز بھی کی ہوتی ہم بھی کرتے ہیں کمپنی کے باہر آوٹلیٹس کے طور پر سٹال کے طور پر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ کے سیل لگی ہوئی ہوتی ہے اب یہاں پر جو میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اندر منیفیکچرنگ ہو رہی ہے اسی کمپنی کے بندے خود وہی منیفیکچر چیزیں اٹھا کر باہر سٹال میں لگا لیتے ہیں روڈ پر رکھ لیتے ہیں کیا وہاں پر کوئی ہول سیلر ہوتا ہے کیا وہاں پر کوئی ریٹیلر ہوتا ہے کیا وہاں پر کوئی ایجنٹ ہوتا ہے کیا وہاں پر کوئی ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے کیا وہاں پر کسی ایجنسی کا کردار ہوتا ہے نو آپ ہو انڈ یوزرز کنزیومرز آپ خود گئے ہو کمپنی نے خود چیزیں اٹھا کے وہاں باہر رکھی ہوئی ہیں سٹال کے طور پر سیل کے طور پر آپ نے اٹھائی دریکٹ پیمٹ ہوئی کس کو کمپنی کو this transfer is known as zero level یا direct transfer a simple example from your tour میں نے آپ کے tour سے ایک example آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہنے کا مطلب کہ یہاں پر کسی کی transfer نہیں ہوتی ایک اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں پہلے ذرا بات کرتے ہیں کہ level of distribution ہیں کیا ان پر پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں level of distribution channel ایک ہوتا ہے ہی direct distribution یعنی level 1 option 1 zero level اس پر بات ہوئی ابھی دوسرا ہوتا ہے option 2 جس کو کہتے ہیں level 1 پہلے کا نام تھا zero level یا level 0 دوسرے کا نام ہے one level تیسرے کا نام ہے two level ایک اور بھی ہو سکتا ہے three level نیکس میں بات کر بھی لوں گا کہ وہ کیا ہوتا ہے اب zero level میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ منیفیکٹر سے جب تیسیں ڈریکٹ ٹرانسفر ہوتی ہیں کہ اس کو کنزیومرز کو جے ٹھیک ہے تو وہاں پر رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی ایک مثال میں نے آپ کو دی کس کی یہ جو باتا شوز والی کمبلی کی تھی ایک اور بڑی سیمپل سی جنرل سی اگزمپل ان سٹونٹس کے لیے بلخصوص بوائے سٹونٹس کے لیے جو نسوار کے بغیر رہ نہیں سکتے سنف جس کو انگلش میں کہتے ہیں آپ چونکہ زیادہ تر ہمارے ہاں پتھان ہوتے ہیں اور پتھانوں کا جو مشہور نشہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ ایزا مزاک گپ شپ کہہ رہا ہوں کہ وہ نسوار ان کا ایک نشہ ہوتا ہے اس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتا جب آپ بزار جاتے ہیں شہزادی نسوار منصرہ میں بڑی مشہور ہے آپ شہزادی نسوار کے باہر جاکر کھڑے ہوتے ہیں دکان کے پاس کمپنی کے پاس منیفیکٹچیک جہاں پر اس کی ہو رہی ہوتی پروڈکشن جہاں پر اس کی ہو رہی ہوتی آپ خود خرید رہے ہوتے ہیں اب وہاں پر کوئی ریٹیلر کوئی ہول سیلر نہیں ہے فونسوار جہاں بندی ہے وہاں سے آپ نے پرچیز کر لی کیا حیال ہے تو اس لیول آف ڈسٹیبیشن کون سا لیول کہیں گے زیرو لیول ڈریکٹ ٹرانسفر یعنی کہ اس میں کسی قسم کی تھرڈ پارٹی کی شرکت کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس کا کردار نہیں ہوا تو اس لیول کو زیرو لیول کہیں گے اب آتے ہیں لیول ون پر یا ون لیول پر اس میں کیا ہوتا ہے منیفیکچر ٹرانسفر کرتا ہے چیزیں کس کو جی ریٹیلر کو ریٹیلر دیتا ہے کس کو کسٹومرز کو جی ٹھیک ہے یعنی انڈیوزرز کو اب اس کی مثال میں آپ کو کس طرح کہوں جیسے یہ پکھل والی سائیڈ ہے ٹھیک ہے جی پکھل والی سائیڈ جو سبزی لگتی ہے جیسے یہ سرن ویلی ہے جو اس کے کنارے زیادہ تماتر وغیرہ آلو وغیرہ پیانز گو بھی وغیرہ ان چیزوں کی پہ دوار ہوتی ہے اب ایک ریٹیلر ہے ٹھیک ہے ریٹیلر کی ڈیفینیشن آپ کو آتی ہے پرچون فروش اب یہ ریٹیلر جاتا ہے خود چیزیں خریدتا ہے کس سے منیفیکچر سے چھوٹی دکاندار والا چھوٹی دکان والا جو بندہ ہوتا ہے جس کو گلی محلے کی دکان کہتے ہیں چھوٹے لیول پر جو سیل کرتے ہیں اس نے چیزیں وہاں اس سبزی پیدا کرنے والے سے اس کھیت فروش سے وہاں سے اس نے سبزی لے لی ٹھیک ہے وہ جو وہاں پر پیداوار کر رہا تھا اپنے زمین کے اندر وہاں سے ڈریکٹ اس سہری دی اپنی دکان میں لاکر گاؤں کی دکان میں رکھ لی گلی کی دکان میں رکھ لی آپ کے آپ کو سبزی ضرورتی آپ کلو کے حساب سیادہ کلو کے حساب سے پانچ کلو کے حساب جو بھی آپ کی حسب تفیق ضرورت ہوتی آپ اس سے خرید کر لے آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں لیول ون یعنی کہ جب آپ کا منیفیکچر جب آپ کا پروڈیوسر کس کو دیتا ہے جی اپنا پروڈکٹ ریٹیلر کو اور ریٹیلر آگے بھیجیتا ہے فائنل یوزر پر اس لیول کو کہتے ہیں ون لیول پھر آ جاتے ہیں ٹو لیول پر ٹو لیول میں کیا ہوتا ہے منیفیکچر دیتا ہے ہول سیلر کو ہول سیلر دیتا ہے ریٹیلر کو ریٹیلر دیتا ہے انڈ یوزرز کو اس کی مثال اب وہی جو فروٹ ہے یا سبزی ہے اب وہاں سے سیل ہو جاتی ہے سبزی منڈی میں یعنی آگے جو ہول سیلر بیٹھے ہو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ ہول سیلر ہوتے ہیں وہ من کے حساب سے چیز بیٹھتے ہیں درجن کے حساب سے چیز بیٹھتے ہیں بوریوں کے حساب سے بوریاں لگتی ہیں وہاں پر اس لیے وہ ہول سیلرز ہوتے ہیں اب ہول سیلرز کھیتوں سے چیزیں اٹھائی کھیتوں سے پروڈکشن ہوئی اب ہول سیلر سبزی منڈی میں سبزی یا فروٹ لا کے رکھ لئے اب ریٹیلر آپ کو پتہ صبح صبح وہاں گئی ہوتے ہیں وہاں بولی لگتی ہے جب آل سیلر بولی بولتے ہیں تو یہ خرید کر لے آتے ہیں اپنی دکان میں رکھتے ہیں نو دس بجے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو سبزی ضرورت ہوتی ہے آپ جا کے اپنے گاؤں کی اپنی گلی کی شاپ سے سبزی کی دکان سے وہ سبزی خرید کر لے آتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں تو اس طرح کی ٹرانسفر کو کہتے ہیں ٹو لیولز ٹرانسفر اور یہ اصل میں یہ دونوں کس کی ٹائپس ہیں لیول ون بھی اور لیول ٹو بھی انڈریکٹ ٹرانسفر کی ہیں کیونکہ یہاں پر ایک سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ڈریکٹ ٹرانسفر نہیں اور یہ بات یاد رکھیں آپ کو میں بتاتا جلوں کہ آپ کے مزید بھی دو وائیویوں نہیں ہیں ہو سکتے ہیں وائیویم اس طرح کا سوال بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈریکٹ ٹرانسفر کی دو ٹائپس کون سی ہیں یہ تین ٹائپس کون سی ہیں تو آپ اس طرح اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیول تھری بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیں دیکھ لیں پروڈیسر ٹو کنزیمر زیرو لیول آ گیا پروڈیسر ٹو ریٹیلر ٹو کنزیمر یہ دیکھ لیں ریٹیلر ٹو کنزیمر لیول وان آ گیا پھر اس کے بعد کیا آتا ہے جی لیول ٹو میں ہالسیلر ریٹیلر کو دیتا ہے کنزیمر کو دیتا ہے لیول تھری میں دیکھ لیں پروڈیسر دیتا ہے کس کو جی ڈسٹریبیوٹر کو ڈسٹریبیوٹر دیتا ہے ریٹیلر کو ریٹیلر دیتا ہے کس کو کنزیمر کو لیول نیکس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈیسر دیتا ہے بروکر کو یا ایجنٹ کو جو ایجنٹ چیز ہوتی ہیں جو رول پلے کر رہی ہوتی ہیں دو پارٹیز کو آپ سے ملانے کا ایجنٹ دیتے ہیں آگے کس کو جی ہول سیلر کو یا ڈسٹیبیوٹر کو ڈسٹیبیوٹر یا ہول سیلر آگے دیتے ہیں ریٹیلر کو ریٹیلر دیتے ہیں کس کو آپ کے فائنلی کنزیمر کو جی جو اس طرح بھی بات کی جا سکتی ہے ان کو آپ لیول بڑھاتے جائیں زیرو لیول لیول وان لیول اور زیرو لیول کے لیول جتنے بھی لیولز ہیں یہ اصل میں ٹائپس کس کی ہیں انڈریکٹ ٹانسور کی ٹائپس ہیں انڈریکٹ چینل آف ڈسٹیبیوٹر کی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے یہ پلیس اس کے حوالے سے کہ انٹیگریشن بیسٹ کیا ہے اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے کل بات کروں گا آج آپ کے لیے دو لیکچر سلائیڈز میں نے بیجی ہیں ڈسٹیبیوٹر کے حوالے سے ٹائپس آف ڈسٹیبیوٹر کی ڈیٹیل سے بات ہوئی آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھنے تیار کرنے لیکچر آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے تھینک یو